اگر بھوٹی اس کی علامہ ہمارے پانچوئی امام نے دیگر آئیمار اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھرمی ہے کہ آج کی شک کا بہترین عمل زیادت میں امام نے خصائن علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ کوئی طریق زیادت نہیں ہے کہتے ہیں کہ زیر آسمان جائے کوئی لمبی زیادت پڑھنے اور حکم نہیں آپ زیادت دیوہ سام پڑھنے کے ساتھ جانتے آج کیا پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو زیادت کا امام جیدے گاڑھ رہی ہے صرف زیر آسمان پڑھے دوگا ہے جائے دے گیا ہے بائے دے گنا ہے اور آسمان کی طرف دے گنا ہے اور تصمبر کرنا ہے کہ ہم گویاک کے علامے ہیں اور رضا امام حسین جو کا ماری نظر ہے اور دور جنگے کہنا ہے سلام محمد والے محمد اللہ سید و امام ایسا ہے ایسے ضرام انبیاء کے ساتھ مثیبہ کردے سید و اللہ میں کہا سلام علیہ وآلہم السلام علیکم وآلہم حضرت آدم سے لے گا آخری نبی تک تمام علی حسید حسام جاتے ہیں یہ نا مقام امام حسید حسید حلیث صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شک پر پر دلائے ہمیں سب سے بہترین عطا حجر کو کرنا ہے تو ہمیں زیارت امام حسید کرنا نصیب پرناہاں آج کی شک کا سب سے بہترین موقع ہے جب وآلہ کی شک کا سب سے بہترین موقع ہے جس بہترین عطا کہنے سے تو وہاں امیاء پرسابیاء کرتے ہوگی جب کوئی شیارت کے لئے نکلتا ہوگا ربلا کے لئے جاتا ہوگا تو ہر قدم میں مکلے گا اسے حج کا سوا بہترین کرنے جاتا ہے سبان اللہ مطلب میں ایک عطا جو ہمارا حج کا سوا بہترین کرنے جاتا ہے ایک حج کا سوا بہترین کرنے جاتا ہے اس لئے کہ یہ حج اس امام کا قربان ہے اس امام نے حج کو بہترین کرنے جاتا ہے مقصود امام حسین مقصود دو رقم نماز سب سے تہیر پڑنا ہے جس میں پہلی رقم میں سورِ الحمد ہے اور اس کے بات پر یا ایوال تاکرون ہیں دوسری رقم میں سورِ الحمد اور ایک مطلبہ سورے توہی ہے یہ ایک مخصوص نماز ہے اور اس کے بات پرس مطلب نماز ہیں جو ہمیں دو دو رقم ترکے پڑنا ہے ہر رقم میں سورِ الحمد کے بات پرس مطلبہ اور دوسری رقم میں سنیں ہم کے بات پرس مطلبہ قُلْهُ اللَّهُ اَحَرْد یہ ہمیں پاس رقم نماز جب وہ پڑھیں گے تو در سر رقم ہو جائے گی دو در کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد کچھ مخصوص آج کی شب دعائیں ہیں انشاءاللہ تو بھی پڑھی جائیں اور آج کی شب میں زیادت امام زمانہ بھی پڑھنا چاہیے اللہ 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 اور اس کے بعد ایک مخصوص دعائیں ہیں جو آج کی شب کے لئے کہتے ہیں کہ مونہ کا اینا شب نیمائ شاہبان کے خدائے بیان کر رہے تھے پر آکھر میں جملہ تاہر میں ایک آس کوئی فیل ہوتا کوئی ایسا ہوتا کہ جیسے میں دعائیں دعائیں گے جو آرکی شب کی بہتری دعا لیکن وہ سینہ نہیں ہے وہ زند نہیں ہے اس کی مولے کائنات اس دعا کو جاؤ سکے امام چلے گے اتنے میں جنہاں 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 مولا شب میرا زند کیا میرے اندر وہ سلامیت ہے کہ میں اس دعا کو حاصل کر سکتا کیونکہ جس دعا کے لئے آپ جنہاں بہتری دعا کے لئے آپ یقین ہے تمہارا حصان بہتر ہے تمہاری سلامیت بہتری ہے وہ احساب کر سکتے ہیں اس دعا کو میں تعلیم کر دوں تک ہونے کائنات نے اس دعا کو تعلیم پڑھنا ہے جنہاں کمیل کو کمیل کو کہہ کمیل کے دعا اتنی اور بھرگت کو اتنی نوبیت ہے کہ انسان اس کو نیمہ شاوان میں پڑھ اس کی بہار ہے نیمہ آج کی شب دعا کمیل کے بہار آج کی شب اور اس کے لئے کہہ کمیل کتنا اچھا ہوتا کہ اگر مومین ہر شبہ جمع دعا کمیل دن کا اگر ہر شبہ جمع نہیں پڑھتا مہینے میں ایک دن دعا اے کمیل پڑھے پھر مولانے کہا کہ اگر اگر mitochondران نہیں پڑھ اسکتا تو سام کے ایک مرتبہ دعا اے کمیل پڑھے پھر مولانے کہا کہاں جب آج سام میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو الاپرے کم سے کم زندگی میں ایک مرمہ دعا اے کمیل desses بجل پڑھے یہ مقام فاش دعا اے کمیل کمان کی اہر مولان کا یہ نہیں آتا ہے کہ دعا dualار میں تعلیم کرنے اور آج تک کو دعا دعا کمیل کے نام سے ساری دنیا میں مشروع ہے کوئی کتاب لکھنے والا کوئی بھی ریسرٹ کرنے والا اپنی ریسرٹ کو دوسرے پتا نہیں کرتا ہے یہ قرم ہے کہ دعا ہونہ علی تعلیم دے رہے لیکن آج تک ہماری ہر کتاب لکھا دعا 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 کمیل کے نام سے مشروع لیان آج کی شب دعا دعا کمیل پڑھنا چاہیے اور کچھ وہیں جو مقصوص ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے سب سے زیادہ آج کی شب میں دعا ترج پڑھنا چاہیے اللہم اکول دے وریجے کر کچھ چلتے پیر حسن یہ دعا اقصد کے ساتھ آج کی شب پڑھنا چاہیے دوسری دعا ہے یہ دعا بھی آج کی شب نے پڑھنا چاہیے کہ جو مقصوص ہے ہمارے باردوئی امام سے اس کے بارے دعا مقصوص ہے 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 ہمارے باردوئی امام سے اس کے بارد ایک زیادہ ہے زیادہ آلے یاسین اگر کوک پڑھ رہے ہیں تو وہ اچھا ہے جنہیں اگر نہیں پڑھ رہے ہیں واٹ سے آپ نے اوقات باردوئی کبھلے کہہ ہمارے زیادہ آلے یاسین پڑھنا چاہیے زیادہ آلے یاسین باردوئی امام سے خاص شعرات نہیں یہ دعا مقصوص ہے ایسی دعا مقصوص ہے جس کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے ممکر نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں ممکر کے ساتھ پڑھیں اور آپ دل برنا چاہیے ایسی دعا مقصوص ہے سلام اس وقت پر جب امام نماز پڑھتا ہے سلام اس وقت پر جب امام نماز پڑھتا ہے سلام اس وقت پر جب امام سجدہ کرتا ہے سلام اس وقت پر جب امام اپنے چہرے والوں کیلئے دعا کرتا ہے سلام اس وقت پر جب امام کچھ کھاتا ہے سلام اس وقت پر جب امام کھانا کھانے کے بعد چہر قدمی کرتا ہے سلام اس وقت پر جب امام تنہا ہوتا ہے تو آج ہم سم مل کے اگر کوئی تنہا ہے تو ہمارا امام سمانہ اس وقت تنہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اے میرے شیو تمہاری وجہ سے میرا ضرور ہوتا اور تمہاری ہی وجہ سے میرا ضرور بھولانی بھولتا ہے جہاں ہمیں اس امام کے یہ دعا اس امام کے ضرور کے لئے دعا کرتے ہیں کہ سب سے احترین دعا امام سمانہ کے ضرور کرتے ہیں اور سب سے اپنی امام کے ضرور کے لئے انتظار کرنا ہے کہ سب سے اپنی امام میں جائے رہے ہیں کہ کوئی نہیں بات نہیں اس سے پہلے ہمارے چار سبی بردائی غیب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بردائی غیب نے وہ بھی ضرور فرمائی ہے جنابی نبیس علیہ السلام زندہ ہے آج تک زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے یہ چار نبی زندہ ہے یہ چار نبی سوٹ پر پائیں گے تو ہمارا امام تشریف لائے گا اور امام کھڑا ہوگا یہ نبی آئے گے اور کہیں گے کہ آج مرزم پہ سہرہ نماز پڑھائے گا اور ہم چار نبی اس امام کے پیشے نماز پڑھیں امام کے بھورے بھی کچھ موسٹا آگے نہیں کہا سکتا ہے امام آئے گے امام کی موسٹا کریں گے امام کی مضد کریں گے پہلا یہ ایک موسٹا ہے کہ امام اِسْا جا تشریف لائے اب جب امام تشریف لائے تو وہاں قائدہ چربلا امام کو الکائن کسی لئے کہا جاتا ہے اکثر کا ذنوں میں یہ الکائن کا جو امام کا لگہ ہے یہ ہے امام کا لذب کیا ہے القائم لیکن امام کو القائم کیوں کہا جاتا ہے امام کو القائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام قیام کریں امام کے لشتر کو لے اور لشتر کو لے کر قیام کریں گے اور پاکیڑا جو امام حسین اور امام حسین کے اولاد امام حسین کے اصار امام حسین کے انسار جو ہیں ان سب کا انتقام دیں اسے امام کو القائم بہا جاتا ہے اور دعائی نظر جیسے آپ پڑھتے ہیں اس نے یہ جمعہ ہے وہ اسی لئے جمعہ کا اہلت کاریو کے زمین مختول کے کربالہ وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے کہ مختول کرالہ کا انتقام دے دیوالا ہے امام زمانہ کے ساتھ امام زمانہ کرالہ کے شہدہ کا انتقام دے دی بلکہ صرف شہدہ کرالہ کا نہیں ہے سب سے پہلے دو جناب فاطمہ زہرہ کی اس اولاد کا انتقام لیا جائے گا جس کو جناب محصر کہا جاتا ہے امام زہور کہاں سے رونا ہے خانے کا پہلے زہور ممائیں سب سے پہلے ہی نگلونوں کو اپنایا جائے گا اپنا تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ظلم دیا جناب فاطمہ زہرہ بھی انتظار کریں